اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایو آوٹ لاؤڈ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کے ساتھ میں کسٹرک فروٹ ٹرائفل کے ریسی پی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں سب کے گھر میں بنتا ہے اور بہت ہی آسان ہے تو میں اپنی ریسی پی اپ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کوئی برطن لے لیں اور اس میں تقریباً ایک سے دو لیٹر دودھ ڈال دیں میں نے دو لیٹر لیا کیونکہ وہ مجھے کونٹیٹی زیادہ بنانی تھی تو اگر آپ ایک لیٹر کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک لیٹر دودھ میں بنا لیں اور اس میں میں جو کسٹرڈ استعمال کروں گی وہ میں فلیور میں یوز کروں گی وہ ہے مہنگو اور عموماً میں بانیلا یوز کرتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ اس بار میں مہنگو سے ٹرائے کر لیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے دودھ ہلکا سا گرم کرنا اس کے بعد اس میں چینی آئٹ کر دینی ہے چینی تقریباً دو کپ چینی آپ ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں دو لیٹر کے حساب سے میں نے دو کپ چینی ڈال دی ہے اب یہ میں نے ایک بول لے لیا اس کے اندر میں نے دو پیک کریم کے ڈال دی ہے کریم کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فریش کریم ہو اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹین کنڈینس ملک کا لے لینا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ شگر ایڈ کرنا چاہے تو شگر ایڈ کر لیں مجھے کنڈینس ملک کا فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں کنڈینس ملک یوز کرتی ہوں اب آپ نے اس میں یہ ایڈ کر کے نیکسٹ انگریڈنٹ جو ڈالنا ہے وہ ہے یوگرٹ دہی جو ہے وہ میں تقریباً آدھا کلو ڈالا ہے اس میں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے عموماً لوگ خالی کریم ڈالتے ہیں میں دہی کے ساتھ بناتی ہوں تو مجھے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو اب اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے ویسک کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں جو آپ کے فیوریٹ فروٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے ٹین فروٹس پسند ہیں اور میں ٹرائفل میں عموماً یہ استعمال کرتی ہوں تو میں نے اس میں مکس فروٹس ایڈ کر لیئے جو کوکٹیل ٹین آتا ہے وہ آپ ایک ایڈ کر دیجئے اس کے بعد آپ ایپلز ڈال سکتے ہیں سٹرو بیریز جو آپ کو پسند جو سیزنل فروٹ آپ کو چاہیے ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں بانانز ایڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایپلز وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا سفٹن فروٹس ایڈ ہے اس کے بعد اچھی طرح مکس کر کے اس کو آپ فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے اب جیسے ہی دودھ پوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگ کسٹرٹ آلیں گے میں تقریباً تین ٹیبل سپون تین سے چار ٹیبل سپون جو ہیں وہ دودھ میں لگ سے مکس کر دیا تھا کسٹرٹ کو اور اب میں اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں کوئی بھی فلیور آپ کو پسند ہو پاکستان میں تو عمومن بنانا فلیور سٹروری ہر طرح کے فلیورز مل جاتے ہیں تو جو آپ کو پسند ہو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہے اس کو ہلکے آنچ پہ رکھیں کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ٹھنڈا بھی نہیں رکھ کرنا بلکہ آپ کو روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھنا ہے تو اس کو آپ باہر جب یہ پک جائے تو اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی اس کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی یہ دیکھیں اب یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں نیکسٹ جو سٹیپ کروں گی وہ یہ ہے کہ میں اب کیک لیئر کروں گی کوئی بھی کیک لے لیجئے جو آپ کو پسند ہو فروٹ کیک ہو پلین کیک ہو جو بھی ہے یہ میں پس ونیلا کیک ہے تو میں نے اس کو سلائز کر کے لیئر کر دیا ہے ڈش میں اب اس کے بعد جو ہے آپ جو اپنے کریم کا جو مکسٹر بنایا تھا فروٹ کے ساتھ وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور جب یہ چل ہوگا تھنڈا ہوگا تو یہ ٹھک ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو جتنا ایٹ کرنا آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لیئر لگانی ہے آپ کم لگا کے دوبارہ سے کیک کی لیئر لگا سکتے ہیں کسٹڈ کی لگا سکتے ہیں آپ کو جتنی لیئر چاہی ہوں آپ لوگ اتنی لیئر لگا سکتے ہیں میں نے سنگل لیئر بنائی ہے اگر آپ کے پاس ڈیپ ڈش ہے تو آپ دو لیئر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اوپر سے کسٹڈ ڈال دینا ہے اور کسٹڈ جو ہے وہ کافی تھیک ہے تو میں نے اس کو لیئر کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سپریڈ کر دیں جب یہ اچھی طرح اوپر اس کی لیئر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ فریج میں اس کو تقریباً آدھے سے لے کر پونہ گھنٹے تک اس کو آپ فریج میں چیل ہونے کے لئے رکھتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پر جیلی ڈال دیں گی یہ دیکھیں میں نے سٹرابیری جیلی رکھی دی الگ سے جمع کر سٹرابیری جیلی سب کو آتی ہے بنانی تو فوراں سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کے پر آپ سرف کر دیں اگر آپ کو ویپ کریم ڈال لیئے ہیں ویپ کریم جا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اسی بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ